آپ کو خبر دیں گے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارتی شہر گواہ پہنچ گئے ہیں بھارتی حکام نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ائرپورٹ پر استقبال کیا ہے بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تقزیم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے اس وقت بھارت میں موجود ہیں بھارتی شہر گواہ پہنچنے پر پاکستان میں سابق بھاتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ نے پاکستانی وقت کا وہاں پر استقبال کیا ہے پھر اس کے بعد مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دیا جاتے ہیں ملک کی سنتیں بند کر دی جاتی ہیں درامداد پر پابندی لگا دی جاتی ہے عوام کا جینہ محال کر دیا جاتے ہیں بھارت میں شہر گھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کیا پاک بھارت ڈپلومیسی کا آغاز ہو سکتا ہے کہ ان کا بھارت جانا جانا یہ واضح پیغام بھیجتا ہے کہ پاکستان ایسی ایو کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اپنی اس میمبرشپ کو کتنی سنجیدگی سے لیتا ہے اور آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا محشت کو تو مجھ سے زیادہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا اور پھر ہوتا کچھ ہیوں ہے کہ پورے ملک کی جو محشت ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان اس دورے سے کچھ حاصل کر سکے گا نمشکار دوستو دوستو پاکستانی ودیش منتری بلاول بھٹو بھارت دورے پر ہے وہ یہاں سنگھائی کارپوریشن اورگنائیزیشن کی بیٹھک میں حصہ لینے گروووار چار مئی کی دوپہر کو گوہ پہنچے ہیں آج بلاول کی بھارتیہ ودیش منتری ایس جی سنکر سے ملاقات ہوئی اس دوران انہوں نے ایک دوجے کا ہاتھ جوڑ کر ابھی وادن کیا ان دونوں کی کئی تصویریں اب انتر راشتریہ میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں خاص کر پاکستانی میڈیا بھارت اور پاکستان کے بیچ تناوپور سمبندوں کے بیچ بلاول کے بھویہ سواگت سے کافی حیران ہے دراصل بلاول نے بھارتیہ پردھان منتری نریندر موڈی کے خلاف جہریلے بیان دیئے تھے جس سے ماحول اور تناوپورن ہو گیا تھا بلاول نے بھارتیہ پردھان منتری کو کسائی تک کہہ دیا تھا حالانکہ بعد میں اس پر صفائی بھی دی تھی اب جبکہ دونوں دیشوں کے ودیش منتریوں کی جوردار ملاقات ہوئی ہے تو پاکستانی میڈیا کرمیوں کو آششریہ ہو رہا ہے تاجب ہونے کی بڑی وجہ ہے پاکستان کے جادہ تر نیتاؤں کا بھارت ویروہ دی ہونا وہاں کے ستہ روڑ نیتا اکثر بھارت کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو دونوں ملکوں کے بیچ دوریاں بڑھاتی ہیں بلاول بھی ان پاکستانی نیتاؤں میں سے ایک ہے جنہوں نے جب بھارت کے بارے میں بات کی وہاں برا ہی بولے ایسے میں پاکستانی میڈیا میں بھارت اور بلاول بھٹو کو لے کر کیا بات چیت چل رہی ہے چلیے وہ آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں یہ سگنیفیکنس اس دورے کی ہے کہ دو ہزار چودہ کے بعد یہ پہلا دور ہے جو کہ اس پاکستانی فارمینسٹر جو ہیں وہ کر رہے ہیں انڈیا کا ہی دو ہزار گیارہ کے بعد بارہ سال کے بعد اس سے پہلے نا دو ہزار چودہ میں تو پرامنسٹر نواز شریف نے جب نرندر موڈی نے اوتھ لیا تھا پرامنسٹر کا تو ایٹ وز دیٹ ٹائم کہ انہوں نے وہاں پہ انڈیا کا وزیٹ کیا تھا دو ہزار چودہ میں کسی بھی وزیر خارجہ کا بارہ سال کے بعد یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں فائن ایک اس ایسیو کی جو تنظیم ایسی ہے کہ اس کے اندر سرٹلی یہ جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں میوچل انٹرسٹ کیا بات کرتے ہیں بہت جھلی اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ کوئی بہت بڑا بریکتوری ایکسپیکٹ کرتے ہیں دیکھیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی وہ انڈیا فارمینسٹر سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کی میں اس کو بدتمیزی کے طور پر لوں گا کہ مطلب آپ ہوسٹ کنٹری ہیں اور ایک ملک آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو فارمینسٹر وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں جی ٹھیک ہے جو بھی ہوگی لائک آج رات کو ان کا ڈینر ہے ڈینر کے بعد کل ان کی پروسیڈنگز ہوں گی یہ وہی روایتی ہٹ دھرمی ہے جو ہمیشہ ہم نے بھارت کی طرف سے رہی ہے ان کو آپ اسی طریقے سے نیگٹیف دیکھ لیں گے اور پریکٹیکلی میں آپ سے بتاؤں میں آگین آپ ڈریفر بیک جو اس وقت آپ کے ملک کی سیچویشن ایک لیا سے بنی ہے تو انڈیا کے لئے تو اسے بہتر محول تو ہو ہی نہیں سکتا انڈیا کوئی ضرورت نہیں یہ پاکستان سے لڑائی ہیں جھگڑے کرے سارا اٹیک کرے کچھ بھی وہ تو اس کے مقاصد بڑے بہتر طریقے سے ایک لیا سے پورے ہو رہے ہیں نو اب ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس بہتر طریقے سے ایک لیا سے آگے لے کے چلتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیسے پورٹری کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر سٹیبلیٹی کیسے لے کر آتے ہیں ایکانومی کو ہم کیسے بہتر کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فائن ہمیں کچھ ٹائم تو ضرور لگے گا بٹ ہم بری شور کہ انشاءاللہ ہم ایک لیا سے ضرور آگے جا سکتے ہیں لیکن ایڈ دا مومنٹ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا پاکستان کے اندر آپ کو کسی طرح کا رپروشمہ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے یا کوئی بیک ڈور ڈیپلومیسی ہے اگر وہ چل رہی تھی یا چل رہی ہے تو اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی بات سامنے آئے گی اگر انڈیا کا ہلکا سا بھی کوئی انٹرس ہوتا تو سٹلی وہ جو فارن منسٹرز ہیں ان کی ایک لحاظ سے میٹنگ ہونی یہ کچھ چیز میں میں آخری بات آپ سے ارز کنا چاہوں گا اگر انڈیا فارن منسٹر کو آلماس کو 38-40 سال سے آپ نے انڈیا فارن منسٹری کے اندر کام کرتے وہ دیکھا ہے سی ہیز بیگنونڈ ہیز ایکسپیڈینس اور آپ نے جو اپنا فارن منسٹر بھیجا ہے تو یو کن بیک اوٹ کہ ہمارا کتنا سیریوسنس ہے پاکستان کے بارے میں اور فارن ریلیشنز کے بارے میں اور فارن منسٹری کے بارے میں ہمارا یانگ فارن منسٹر ہے دیکھیں نا وہ تو ایک الادہ چیز آ جاتی ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے وہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں بھی وہ اس کو ایکلی رپیزنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کی تیاری ہو جائے کہ ہیشو ٹیک آور پاکستان ایز پرائن منسٹر سوچیں ہم کی زنیا میں رہ رہے ہیں زیغم صاحب آپ کی طرف میں اگر سوال کو اس طرح رکھوں کہ یہ شنگائی تعاون تنظیم ایک پلٹفارم ہے چائنا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ سعودی عرب اور ایران کے ریلیشنشپس بہت بہتر ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں چائنا نے کی رول پلے کیا ہے اس کے اندر یہاں پر کیا ہم اس تنظیم یا پھر چائنا کے رول کے باعث جبکہ اتنی قربتیں ہیں ہماری وہاں پر فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ یا آنے والے دنوں میں ہم سمجھیں گے کہ چائنا کے ایک رول پاکستان انڈیا کے تعلقات میں بنے گا کچھ سال پہلے چین میں شنزن کے ائرپورٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس آ کر تائیوان کا ایک جوڑا میاں بیوی بیٹھ گئے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا آپ کے تو آپ اس میں تعلقات نہیں ہیں اتنی دشمنی ہیں ہم تو سنتے ہیں کہ اگلی جنگ عظیم یہاں ہونے لگی ہے تو آپ کیسے چین میں آ گئے اس دن مجھے زندگی کے بڑے اسباق میں سے ایک سبق ملا اور مجھے پتا چلا کہ کرونا سے پہلے چین اور تائیوان کے درمیان بدترین دشمن سفارتی تعلقات نہیں ہیں جنگ ہر وقت ہونے والی ہے ایک ہفتے میں نو سو فلائٹس چلتی ہیں تائیوان چین کو دو سو بلینڈ ڈالرز کی ہر سال ایکسپورٹس کرتا ہے دو سو بلینڈ ڈالر پاکستان ہمالیا سے بلند بہر ظلمات سے گہرا گنے سے میٹھا صرف تین ڈالر چین کو ایکسپورٹ کرتا ہے بدترین دشمن دو سو بلینڈ ڈالر کرتا ہے بہترین دوست تین بلینڈ ڈالر کرتا ہے یہ ہماری پرائیٹیز ہیں چین اور بھارت کے درمیان جو تجارت ہے ایک سو پچیس بلینڈ ڈالر کی ہے ابھی چوجی صاحب بات کر رہے تھے چوجی صاحب نے اس ہفتے میں ایک بہت شاندار اس موضوع پہ کالم بھی لکھا ہے جو سب کو پڑھنا چاہیے جس میں جو ابھی بھی وہ فرما رہے تھے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اب معاملات کسی اور لیول پر چلے گئے ہیں ہمیں کشمیر کو اور تجارت کو الگ کرنا ہوگا الگ الگ سیکٹرز کو بھارت کے ساتھ الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا جو آپ نے چین کا کہا چین کی فیسلیٹیشن بھی اہم ہے لیکن چین سے ہم کچھ اکل بھی سیکھیں کہ چین کس طرح ڈیل کرتا ہے ہم سب سے پہلے اٹھتے ہیں تو تجارت پر کلھاڑی چلاتے ہیں اور مجبوری یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں تجارت کرنی پڑتی ہے دوائیاں تو پھر بھی ہمیں مگوانی پڑتی ہیں پیاز ہمارا کبھی تین سو روپے جو ہے وہ کلو ہو جاتا ہے کبھی تیس روپے کلو پہ رول رہا ہوتا ہے ریجنل ٹریڈ نہیں ہے جب کسان بھوکا مرتا ہے کم ہونے قیمت کم ہونے کی وجہ سے تو ایکسپورٹس نہیں کر سکتے اور جب کنزیومر جو استعمال کرنے والا ہے وہ تباہ ہو رہا ہوتے تو تب ہم امپورٹس نہیں کر سکتے یہ جو اس وقت تجارتی اس وقت جو یہ دورہ ہے یہ ظاہر ہے ملٹی لیٹرل نویت کا ہے اور یہاں پاکستان میں اگر پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ گئے ہیں تو یوں کہ بڑی بریک تھو نہیں ہے لیکن بڑی بریک تھو ہونی چاہیے ہمیں بڑی بریک تھو کی طرف جانا چاہیے اور کیوں نہیں جا رہے اس لیے کہ ہم نے بین الاقوامی تعلقات کو قومی سیاست میں کھیل کھیل کر اپنی وزارت خارجہ کو اپنی خارجہ پالیسی کو ہوسٹج بنا لیا ہے کبھی کسی کو ملک میں مقبولیت چاہیے ہوتی ہے تو امریکہ کی بول ہاتھ میں لگ جاتی ہے کبھی بھارت کی بول ہاتھ میں لگ جاتی ہے کبھی اسرائیل کی بول ہاتھ میں لگ جاتی ہے جبکہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ملک اپنے قومی مفادات کو دیکھتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں